لبنان دھماکوں سے لرز اچھا بیروت میں دو خوفناک دھماکے ہوئے جس کے باعث اسی افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے گورنر بیروت نے واقع کو ہیروشیما جیسی تباہی قرار دے دیا ہے لبنان کے درحل حکومت بیروت کی بندرگاہ میں دھماکوں سے ہلاک افراد کی تعداد اسی ہو گئی ہے جبکہ تین ہزار سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں متعدد زخمیوں کی حالت نازک ہے جس کی وجہ سے امباد میں مزید اضافے کا خدشہ ہے عرب میڈیا کے مطابق دھماکے کی شدت سے پورا شہر لرز اٹھا ہے جبکہ کئی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں دھماکے سے کئی کلومیٹر دور تک گھروں کو نقصان پہنچا ہے علاقے میں امیجنسی نافذ کر دی گئی ہے ریسکیو کی ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف ہیں لبنان کے وزر سہت حماد حسن نے کہا ہے کہ دھماکے کی وجہ سے سینکنوں افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبیعی امداد کے لیے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے لبنان کے وزر آزم حسن دیاب نے تصدیق کی ہے کہ دھماکے اس گودام میں ہوئے جہاں دو ہزار سات سو پچاسی ٹن ایمونیم نائٹریڈ رکھا ہوا تھا انہوں نے کہا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں کہ چھے برس سے یہ مواد وہاں کیسے موجود تھا لبنانی وزر آزم نے آج یوم سو کا اعلان کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ دھماکے کے ذمہ داران کو قیمت چکانا ہوگی